میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاظم اپواس صاحب محمد عبادی سے کی وہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش نعر سلواز سے استقبال کریں شورہ اکرام و سامعیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں کافی حضرات پیچھے بیٹھیں ان سے بسر عدب میری گزارش ہے کہ وہ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں بس یہیں سے ابتمی برطور کا آگاز کرتا ہوں سماد کریں ایک حضاری شہاب سے شہزادی بیوی وطول سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں بلند آواز سے سلواز پڑھیں امب البنین شہزادی کی بارگاہ میں بلند آواز سے سلواز پڑھیں امام زبانہ کی بارگاہ میں بلند آواز سے سلواز پڑھیں نام حیدر جس گھڑی میری زبا پر آ گیا نام حیدر جس گھڑی میری زبا پر آ گیا میں نے کی خطرے کی خواہش اور سمندر آ گیا نام حیدر جس گھڑی میری زبا پر آ گیا میں نے کی خطرے کی خواہش اور سمندر آ گیا میں نے کی خطرے کی خواہش اور سمندر آ گیا مل گیا چالیسے دن جب محمد سے علم مل گیا چالیسے دن جب محمد سے علم مثلِ گلدستِ علی پہ بابِ خیبر آ گیا مثلِ گلدستِ علی پہ بابِ خیبر آ گیا مل گیا چالیسے دن جب محمد سے علم مثلِ گلدستِ علی پہ بابِ خیبر آ گیا تو خاک مولا کے محبوں کو تھکائے گی تھکن خاک مولا کے محبوں کو تھکائے گی تھکن عزم ہو ساتھ تو پھر پاس نہ آئے گی تھکن تو تذکرہ سید سجاد کا کرتے رہیے تذکرہ سید سجاد کا کرتے رہیے آپ کے زخموں کو تیرے خود ہی دولائے گی تھکن ایک باوہ سے بلند سلوات پڑھیں عزرات اللہ مسلح اللہ ایک اور بلند ترین تارے سلوات پڑھیں عزرات اللہ حیدر کے سر پہ تاجِ ولایہ سجا ہے آج حیدر کے سر پہ تاجِ ولایہ سجا ہے آج اسلام جا کے سچ میں مکمل ہوا ہے آج پہنچا دو اے رسول امانت غدیر میں پہنچا دو اے رسول امانت غدیر میں اللہ کا یہ حکم رسول خدا ہے آج اللہ کا یہ حکم رسول خدا ہے آج تو ان کو چوبن غدیر کی توفے میں مل گئی ہم خوش نصیب ہیں ہمیں مولا ملا ہے آج ان کو چوبن غدیر کی توفے میں مل گئی ہم خوش نصیب ہیں ہمیں مولا ملا ہے آج تو خم کی زمین پہ دھوپ کی شدت کے باوجود خم کی زمین پہ دھوپ کی شدت کے باوجود یہ امتحان حاجیوں کیسا ہوا ہے آج یہ امتحان حاجیوں کیسا ہوا ہے آج تو ہاتھوں پہ جب علی کو نبی نے کیا بلند ہاتھوں پہ جب علی کو نبی نے کیا بلند کتنوں کے دل پہ دیکھ کے خنجر چلا ہے آج ہاتھوں پہ جب نبی کو علی نے کیا بلند نعرِ حیدری میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ جو ہے میری حوصلہ آپ زائی کریں لیکن شیر اچھا ہو تو ضبور بولیں اس لیے تمام شہرہ اکرام دور دراز سے سفر طے کر کر اس مقام پہ آتے ہیں بڑی خلوص کے ساتھ یہ محفل کا احتمام ہوتا ہے فہمی بھائی کرتے ہیں مولا ان سب مومنین کو سلامت رکھے جو یہ احتمام کرتے ہیں اس محفل کا احتمام کرتے ہیں ایک بلندری نعرِ سلوات پڑھیں حضرات اللہ حیدر کے سر پہ تاجِ ولایت سجا ہے آج اسلام جا کے سچ میں مکمل ہوا ہے آج پہچا دو اے رسول امانت غدیر میں اللہ کا یہ حکم رسولِ خدا ہے آج ہم کی زمین پہ دھوک کی شدت کے باوجود یہ امتحان حاجیوں کیسا ہوا ہے آج ہاتھوں پہ جب علی کو نبی نے کیا بلند کتنوں کے دل پہ دیکھ کے خنجر چلا ہے آج تو جتنی سیاستیں تھیں وہ پستی میں آ گئیں جتنی سیاستیں تھیں وہ پستی میں آ گئیں اتنا بلند خلق کا مجھگل کشا ہے آج اتنا بلند خلق کا حاجت روا ہے آج جتنی سیاستیں تھیں وہ پستی میں آ گئیں اتنا بلند خلق کا حاجت روا ہے آج تو قازم فقیر شاہ نجف ہوں اجل سے میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں یہ ان کی عطا ہے آج اور کچھ شیر پیش کرتا ہوں اس سے پہلے ایک باواز بلند سلوات پڑھیں بس دو شیر مولا حسین کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا تھا زہد بھائی نے بھی کیا تھا بس دو شیر آپ کی سماتوں کے حوالے کر دوں پہلے بھائی سے ہزاری شیر سے تشریف لے آئیں ایک نارے ہائے داری نارے ہائے داری جو لوگ آج جشن ولادت میں آ گئے بہت ہی محتبر جگہ ہے یہ جو بھی دعا کرنا ہے آج کر لو غدیر کے آقا غدیر کے مولا کی محفل ہے غدیر کی محفل ہے جو بھی دعا کرنا ہے اپنے لئے آپ دعا کر لیں بس دو شیر مولا حسین کے حوالے سے مولا علی کے حوالے سے پڑھ چکا بس اس کے بعد دوسرے شہر آپ کی سماتوں کے حوالے ہوں گے دور درہ سے سفر کہہ کر آئے ہیں اور آپ انہیں سنیں گے کہ جو لوگ آج جشن ولادت میں آ گئے بھائی بھائی کہ جو لوگ آج جشن ولادت میں آ گئے اپنی مراد بیٹھے ہی بیٹھے وہ پا گئے تو ملتا نہیں نشان کہیں پر یزید کا مولا حسین سارے زمانے پچھا گئے ملتا نہیں نشان کہیں پر یزید کا تمام ملتا نہیں نشان کہیں پر یزید کا مولا حسین سارے زمانے پچھا گئے جو لوگ آج جشن ولادت میں آگئے اپنی مراد بیٹھے ہی بیٹھے وہ پا گئے ملتا نہیں نشان کہیں پر یزید کا مولا حسین سارے زمانے پچھا گئے تو تیرو کمان لے کے اٹھا ہرملا مگر اسغر حسی کے وار سے اس کو مٹا گئے اسغر حسی کے وار سے اس کو مٹا گئے اور آخری شید کی اسغر حسی کے وار سے اس کو مٹا گئے تو صبر و رضا کی بات کہیں پر چلی اگر بے ساختہ زبان پر شبیر آگئے صبر و رضا کی بات کہیں پر چلی اگر بے ساختہ زبانوں پر شبیر آگئے ایک باوازِ بلنگ سنوات